اسلام علیکم لاہور نیس کے ساتھ میں ہونی لمبخاری ہرڈن ساپنے جانی آپ کو یہاں پر آپڈیٹ کریں تاجر برادری کا انتخابی دنگل کارپوریٹ کلاس کے ساتھ نشستوں پر مارکاز جاری ہے لاہور چمبر میں میدان بھی سچ گیا پالنگ کا عمل جاری پیاف فاؤنڈرز آلائنس اور لاہور بسنسمن فرنٹ آمنے سامنے ہیں پالنگ کا مزید احوال جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیس عبدالقادر مدنی سے عبدالقادر مدنی بتائے گا دنگل انتخابی شروع ہو چکا ہے کس کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے آج بلکل لاہور کی بزنس کمیونٹی کا سب سے بڑے الیکشن لاہور چیمبر کے انتخابات کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ آج شروع ہو چکا ہوا صبح نو بجے پالنگ کا آغاز ہوا جو کہ شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اور تین ہزار ایک سو چودہ کارپوریٹ میمبر جو ہیں وہ اپنا حق کے رہے دہی استعمال کریں گے سات مشستوں کے لیے چودہ امیدوار آمنے سامنے اور دو گروپ ہیں جن دونوں گروپ نے ساتھ ساتھ اپنے امیدوار جو ہیں وہ کڑے کیے ہیں نمبر ایک سے نمبر ساتھ تک پیاف فاؤنڈر آلائنز جبکہ نمبر آٹھ سے نمبر چودہ تک لاہور بزنس مین فرنڈ کے امیدوار سامنے آئے ہیں لاہور بزنس مین فرنڈ کی جانب سے جو ہے وہ گزشتہ سال کارپوریٹ کلاس میں انتخابات میں حصہ نہیں لیا گیا تھا لیکن اس سال جو ہے انہوں نے لاہور بزنس مین فرنڈ نے اپنے امیدوار سامنے لے کر آئے ہیں جو کہ کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں اور صبح نو بجے جو ہے وہ پولنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا جو کہ شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اور کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ توقع کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک سال کے وقفے کے بعد جو ہے وہ لاہور بزنس مین فرنڈ جو ہے وہ میدان عمل میں آئی ہے اور تمام تیاریوں کے ساتھ آئی ہے اپنے امیدواروں کو سامنے لے کر آئی ہے اگر میرا کیمرامین خورم آپ کو دکھا سکے کہ یہ جو ہے وہ سامنے تمام جو ہیں امیدوار اور لیڈران جو ہیں وہ گیٹ کے سامنے کڑے ہیں اور آنے والے ووٹرز کو جو ہے وہ جو ہے وہ ان کو گیٹ سے ہی ریسیف کر رہے ہیں اور وہاں سے انتخابی پرچی بنوانے کے بعد نیچے چھے پولنگ بوت بنائے گئے ہیں جہاں پر یہ امیدوار جو ہیں وہاں پہ بھی کڑے ہیں اور وہاں پر اپنے ووٹر کو جو ہے وہ سپورٹ اور ووٹ کے لیے کہہ رہے ہیں چھے پولنگ بوت اور ایک ہی جو ہے وہ پولنگ سٹیشن ہے جہاں پر شام پانچ بجے تک ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا شام پانچ بجے کے بعد جو ہے وہ تمام ووٹ اکٹھے کر لیے جائیں گے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ